السلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس کلاس نائن سجیک بیالوجی چپٹر نمبر تھری کے اندر آج ہمارا جو طابق ہے وہ ہے سٹیٹس آف وائرسز لازٹ ٹائم ہم نے جو ہے وہ کریکٹریسٹکس فائیو کنگڈم کے جو ہے وہ سٹڈی کیے تھے تو یہاں پر ایک جو ہے وہ پیراکرابز میں ایک سکیچ کی فارب کے اندر ایک ٹیبل کی فارب کے اندر جو ہے انہی فائیو کنگڈم کے کریکٹر جو ہے وہ شو کیے گئے ہیں ان کو آپ ایزی لی جو ہے یہاں سے بھی جو ہے وہ میمورائز کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں سے ٹیبل سے کسی بھی چیز کو جو ہے میمورائز کرنا یاد کرنا جو ہے بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے تو کنگنام اس میں پہلے بتایا گیا ہے ہیڈنگ کی صورت میں پھر سیل کی ٹائپ بتائے گی ہے کہ پروکریوٹیک ہے یوکریوٹیک ہے پھر اس میں نیوکلیر انویلپ کی متعلق بتایا گیا ہے کہ نیوکلیر انویلپ جو ہے اس کے اندر موجود ہوتی ہے یا نہیں ہوتی پھر سیلوال کی متعلق بتایا گیا ہے کہ سیلوال کس کس چیز کی مطلب سے جو ہے وہ مل کر بنی ہوتی ہے نیوکلیر موڈ آف نیوٹریشن بتایا گیا ہے کہ ان کا جو فراک حاصل کرنے کا جو میتھرڈ ہوتا ہے وہ کونسا ہے نیکس جو ہے وہ ملٹی سیلویرٹی بتائی گئی ہے کہ یہ ملٹی سیلولر ہوتے ہیں یا یونی سیلولر ہوتے ہیں اگر ملٹی سیلولر ہیں تو وہ سیمپل ہیں یا کمپلیکس ہیں تو سارے جو فائیو کینگم ہیں ان سب کی کریکٹریسٹک جو ہے اس میں ٹیبل میں جو ہے وہ دی گئی ہیں تو یہاں سے ہیسی لیے آپ اس کو جو ہے وہ یاد کر سکتے ہیں یہاں ہمارا جو ٹپک ہے وہ ہے سٹیٹس آف وائرسز کے وائرسز کا جو ہے وہ مقام کیا ہے اب وائرسز جو ہوتے ہیں لیوینگ اور نان لیوینگ کے بارڈر لائن پر ان کو جو ہے وہ کنسیدر کیا جاتا ہے وائرسز آر ڈی بارڈر لائن آف لیونگ اینڈ نان لیونگ کے ان کو جو ہے وہ لیونگ اور نان لیونگ میں کنسیلر کیا جاتا ہے اس کی وجہ جو ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ کچھ وائرسز کچھ وائرسز کے کریکٹر ریسٹک ایسے ہوتے ہیں کچھ کریکٹر ریسٹک وائرسز کے کس میں جو آڈ nouvelles سے ہوتا ہے اور دنے ایسے کرٹر ریسٹک ہوتے ہیں وائرسز کے جو جو نان لیونگ کر ریسٹک ریسٹک شو ہوتے مدد دیتے ہیں وائرسز آر ایڈ بارڈر لائن ڈیوانگ اور نان لیو اینڈ نیچے تو درے کرسل één نیچر کہ ان کی جو نیچر ہوتی ہے کرسٹلائن ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو نانت لیونگ تینکز کے اندر کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ اے سیلولر ہوتے ہیں میل اے سیلولر سے مراد یہ ہے کہ وہ سیل سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں یونی سیلولر اورگنزم ہوتے ہیں یہ ایک سیلیتی مطل سے ملکر بنے ہوئے ہوتے ہیں تو اے سیلولر اورگنزم ایسے اورگنزم کو نام دیا جاتا ہے جو یونی سیلولر سے بھی چھوٹے اورگنزم ہوتے ہیں ان کے اندر کسی بھی قسم کی سیلولر کوئی اورگنزیشن نہیں ہوتی تو وہ کچھ کریکٹر اپنے اندر ہیں جاندار چیزوں کے شو کرتے ہیں اس کی ایک ایک ایسیمپل وہ دیں گے یہ کہ اپنا ڈی این اے ہوتا ہے یا وہ ڈی این اے کو شو کرتے ہیں وائرسز کنٹین ایدر ار این اے اور ڈی این اے وائرسز کے اندر ار این اے جا ڈی این اے موجود ہوتا ہے نارملی ان کیس ان پروٹین کوٹ جو کہ اس کے پروٹین کوٹ کے اندر موجود ہوتا ہے وہ صرف لیوینگ سیلز کے اندر اپنے آپ کو ریپروڈیوز کر سکتے ہیں اپنی ریپروڈکشنز کر سکتے ہیں جس بھی لیوینگ آرگنزم کے اندر فائرسز جو ہے وہ ریپروڈکشن کا پروسس کریں گے اپنی جو ہے اقتعداد کو انگریز کریں گے تو وہاں پر یا اس آرگنزمز کے اندر یہ جو ہے وہ مختلف قسم کی بیماریاں پیدا کریں گے تے اور نارٹ کنسیڈر ایز آرگنزم ان کو جو ہے وہ آرگنزم کے جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کیا جاتا دس اور نارٹ انکلیوڈے ان دی فائیڈ کینگنم کلاسیفیجیشن سسٹم اور نہ ہی ان کو پائیڈ کینگنم کلاسیفیجیشن سسٹم کا جو ہے وہ حصہ بنایا جاتا ہے پرائیونز اینڈ وائرائٹس اور آلسو ای سیلولر پارٹیکلز وائرائٹس اور پرائیونز جو ہوتے ہیں ان کو یہ بھی جو ہے ایک ای سیلولر پارٹیکلز ہیں مینز کہ یہ بھی جو ہیں وہ وائرسز سے جو ہیں وہ ملتے جلتے ہیں اور یہ وائرائٹس اور برائون جو ہوتے ہیں یہ بھی مختلف ہیومنز کے اندر، انیملز کے اندر، پلانٹس کے اندر میں ہیں وہ ڈیسیزز پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں and are not included in five kingdom classification system